کرناٹک میں پچھلے بیس سال کے دوران ہوئے ویدھان سبا اور لوگ سبا چناب میں کیا ریزلٹ بتاتا ہے؟ آخنوں کو گوھر سے دیکھے تو کرناٹک کی پکچر بلکل کلیر ہو جائے گی ان آخنوں سے تین بڑی باتیں صاحب ہو رہی ہیں پہلی بات کرناٹک میں پچھلے چار ویدھان سبا چنابوں میں ہار جیت کے سمی کرن سیٹوں کی گنتی ہر بار بدلتی ہے کوئی سرکار ریپیٹ نہیں کرتی ہے لیکن لوگ سبا چناب میں گنت ہمیشہ بی جے پی کے پکش میں ہی رہا ہے بلکہ ساؤتھ میں کرناٹک ہی بی جے پی کا گڑ ہے اگر یہ کہا جائے تو بلکل گلک نہیں ہوگا دوسری بات بی جے پی پچھلے بیس سال میں ویدھان سبا چناب میں کبھی پور بہومت حاصل نہیں کر پائی لیکن 28 لوگ سبا سیٹوں میں ہر چناب میں بی جے پی 60% سے زیادہ سیٹے جیتی ہیں تیسری بات پچھلے چار ویدھان سبا چناب میں کانگریس اور بی جے پی کی سیٹوں کا فاصلہ کافی کم رہا ہے لیکن 28 لوگ سبا سیٹوں کے نتیجے دیکھیں تو کانگریس بی جے پی کے قریب کبھی نہیں پہنچ پائی یہ اس کا انٹرپیٹیشن ہے کرناٹک ویدھان سبا چناب کے نتیجوں کا لوگ سبا سیٹوں پر اثر نہیں ہوتا یہ ہم نے آپ کو آکڑوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی یہی استطیق تین اور راجوں کی بھی ہے ویدھان سبا چناب میں بی جے پی ہاری لیکن لوگ سبا چناب میں پردان منتری موڈی کی لہر چلی 2019 کے لوگ سبا چناب سے ٹھیک پہلے چھتیس گھڑ راجستان اور مدرپدیش میں ویدھان سبا چناب ہوئے تینوں راجوں میں کانگریس جیتی اور کانگریس سے سرکار بنائیں لیکن کچھ مہینے بعد لوگ سبا چناب میں ریزلٹ پورا گھا پورا پر لگ گیا آپ کو کچھ انٹرسنگ آخرے پر دکھاتے ہیں سب سے پہلے بات چھتیس گھڑ کی کرتے ہیں چھتیس گھڑ میں 2018 میں ویدھان سبا چناب میں کانگریس کو زبردست جیت ملی لیکن ایک سال بعد 2019 لوگ سبا چناب میں پوری تصویر پلٹ گئے یہ دیکھیں اب آپ ویدھان سبا کی ہم بات کرنا ہے چھتیس گھڑ 2018 ویدھان سبا چناب بی جے پی پندرہ کانگریس سکسٹی ایٹ 2019 لوگ سبا چناب بی جے پی نو کانگریس دو کس طریقے سے چیزیں بدلتے ہیں اسی کے علاوہ اسی کے علاوہ اب بات کرتے ہیں راجستان کی 2018 میں راجستان میں بی جے پی کو دو سو میں سے تیہتر سیٹے ملی کانگریس کو سو سیٹے ملی لیکن کلین سویپ کیا کہا جائے پچھت سیٹوں میں سے چوبیس ملی یہاں پر لوگ سبا میں بی جے پی کو یہ ایک اور راج ہے اس کے علاوہ ایم پی کی بات کر دیں 2018 ویدھان سبا چناب 230 سیٹے بی جے پی 109 کانگریس 114 لیکن کلین سویپ یہاں پر بھی 28 بی جے پی 29 میں سے اور ایک کانگریس کرناٹک میں جس طرح کے سروے آئے ہیں جو انمان ایکزٹ پول میں لگائے گئے ہیں اس سے کانگریس کی سرکار بننا قریب بریبتہ ہے لیکن ریزلٹ کچھ اور آئے ہیں بہومت کے لیے ضروری آکڑے 113 سے کانگریس کم رہ گئی تو پھر پارٹی کے لیے سرکار بنانا بہت مشکل ہو جائے گا ایسے راجنیتک حالات میں جی ڈی ایس اور کمار سوامی کینگ میکر کی بھومے کامے ہوں گے اور اس بات کی سنبھاونا زیادہ ہے کہ جی ڈی ایس اور بی جے پی مل کر سرکار بنانے ایسا سوچا جاتا ہے لیکن کل کرناٹکہ کی فائنل پکچر کیا ہوگی کاؤنٹنگ ڈے پر کیا ہوگا آپ صبح 6 بجے سے ٹی وی نائن بھارتوش پر لگاتار دیکھ سکیں گے سب سے تیز اور سب سے سٹیق نتیجے